مولا یا صل و سلم دائما ابدا مولا یا صل و سلم دائما ناظرین و حاضرین محترم قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین محمد بن سعید البصیری رحمت اللہ لے جو اپنے زمانے کے عالم ربانی عارف سمدانی اشعر الشعراء اور ابلغ البلغاء ہیں آپ نے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس انداز سے حدیعہ عقیدت پیش کیا ہے کہ سات سو سال سے حضرات علماء مشایخ صوفیاء سالقین اہل طریقت اہل محبت اس قصیدے سے استفادہ بھی کر رہے ہیں فیضیاب بھی ہو رہے ہیں اس کو سن بھی رہے ہیں سنا بھی رہے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اس کے خواس و تاثیرات سے جہاں یہ پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلائیں ٹالتا ہے وبائیں ٹالتا ہے مشکلات حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے ظاہری باطنی فیوزات نصیب ہوتے ہیں اس لیے کہ اس میں اس ہستی پاک کا تذکرہ ہے جس کی خاطر اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی حضرت سیدن آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی روپ ہوں کی گئی تو عرش مولا پر دیکھا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو وہ جب وقت آیا رجوع کا توبہ کا تو عرش کی مولا یہ جو تیرے نام کے ساتھ دوسرا نام ہے اس کے تفعل مجھے بخش دی مجھے معاف فرما دی فرمایا آدم اس کو تُو نے کیسے جان لی عرش کی مولا جب آنکھ کھلی تھی تو تیرے نام کے ساتھ یہی ایک نام نظر آیا تھا جو عرش مولا کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام رب کے نام کے ساتھ لکھا یہ کس کا نام ہے گونجا خدا کے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے گونجا خدا کے نام کے ساتھ میرے حضور کا ہاں ہاں میرے حضور کا ہے دیکھیں نا مسجدوں سے جب صدا گونچتی ہے اللہ کی توحید کی اور معزن گواہی دیتا ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی تو ساتھ ہی لازم ہے کہ اللہ کے محوب علیہ السلام کی رسالت و عبدیت کی بھی گواہی دے رہا ہے اس کے بغیر نہ کلمہ مکمل ہے نہ ازان مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے حضرت امام بسیری علیہ رحمہ اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑ کے اور درود پاک پڑھتے ہوئے دست بستہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اور آپ کے در اقدس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ارز کرتے ہیں مولا یا صلی و سلیم دائماً عباداً 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 لیکا خیر الخلق كل لئے ہیں مولا یا صلی و سلیم دائماً اب اصل حقیقت کی طرف آگئے ہیں فرماتے ہیں پیچھے جو بات ہوئی زہد کی اور آقاً علیہ السلام کے کمالِ استغنا کی اور آپ کی شانِ بے نیازی کی وہ ہو کیوں نہ اس ہستی کو اور اس ذات کو دنیا اپنی طرف متوجہ اور اٹریکٹ کیسے کر سکتی ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے یہ دنیا خود وجود میں آئی لَوْ لَا هُ لَمْ تُخْرَجِتْ دُنْيَا مِنَ الْآدَمِي فرمائے دنیا و ما فیہا عدم سے وجود میں آتی ہی نا اگر وہ نہ ہوتے حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کو یہی تو فرمایا تھا جب آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا یہ کون ہیں تو ربِ ذلجلال نے فرمایا آدم یہ وہ ہے لَوْ لَا هُ لَمَا خَلَقْتُكَا فرمائے اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا تجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا تجھے ہم بناتے ہی نہ لَوْ لَا هُ لَمَا خَلَقْتُ الدُنْيَا اگر یہ محبوب نہ ہوتے تو ہم دنیا کو تخلیق ہی نہ فرماتے تو عجیب بات پیدا کر دی امامِ بُصیرِ علیہ رحمہ نے اور اصل حقیقت کی طرف لے گئے کہ یہ ذاتِ گرامی اور یہ ہستیِ پاک جو ہے یہ دنیا کی طرف متوجہ ہوئی نہیں سکتی ان کے شایانِ شان نہیں دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی راہ نمائی دی ہے اور جیسا استغنا برتا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی اور وجہ وہی ہے جس کی طرف امامِ بُصیری نے توجہ دلائی ہے اور اصل راز یہ ہے سر ہے یہ یہ نکتہ ہے زبردست کہ جس کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے وہ دنیا کو کیا کرے دنیا کے پیچھے تو وہی بھاگے گا جس کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت ہوگی اور لفظ دنیا پہ آپ غور کریں اہلِ علم فرماتے ہیں یہ دنیا کا معنی ہے گھٹیا چیز دنیا گھٹیا چیز کو کہتے ہیں اب گھٹیا چیز کے پیچھے کون بھاگے گا کام تر چیز اور حدیث پاک میں جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کی طرف نظر نہیں کی کیونکہ اتنی گھٹیا ہے اور فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی قدر اتنی بھی ہوتی جتنی مکھی کے پر کی ہے تو اللہ کسی کافر کو دنیا نہ دیتا ہے ہمیشہ دیکھئے فیرون ہامان نمرود کارون خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لدی ہوئی ہیں خزانے نہیں خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لدی ہوئی ہیں تو پھر خزانوں کا کیا حال ہوگا وہ خزانوں کا کیا یہ کن کو دیئے ہمیشہ دشمنوں کو ہمیشہ دنیا داروں کو جو دنیا پرست تھے جو دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے گم تھے فنا تھے ان کو دی اور خود بھی فنا ہو گئے اور جنہوں نے دنیا سے بس اتنا ہی تعلق رکھا جتنا کہ رکھنا تھا یعنی کشتی کی طرح اس کے اوپر رہے نیچے نہیں گئے جو اس گھوڑے کے سوار رہے اس کی سواری نہیں بنے اور اس پہ غالب رہے مغلوب نہیں ہوئے وہ لوگ بچے اور یہ وہی تھے جن کا تعلق باللہ مضبوط تھا اور انہیں اپنی حقیقت کا احساس تھا اکبال کہتی ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی خود رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام کیا ہوگا جن کی قوم اور امت بھی ترکیب میں خاص ہے وہ بھی عام نہیں ہے اس لئے فرمایا تو خود کو دوسروں پہ قیاس مت کیا کر اپنی عزت و عظمت کا اور اپنی اصل ویلی اور قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو پھر بازار مدینہ میں جا کے کیا کر اپنا مل پتا کرنا ہے تو بازار مصطفیٰ میں جا بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا تو بھی تجھے اپنی عظمت پتا چلے کہ تم کتنے قیمتی ہو تمہاری شان کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے فرمایا وہ دنیا جو ہے ہی دنیا چیست دنیا از خدا غافل بدن فرمایا دنیا کیا ہے خدا سے غفلت جو چیز تمہیں خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے رومی فرماتے ہیں یہ کاروبار بزنس بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے دنیا کیا ہے جو چیز تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے روک دے وہ دنیا ہے وہ پھر کوئی بھی ہو یہ اصول دے دیا ہے رول دے دیا ہے ہماری شریعت ہمارے دین میں دنیا یہ نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ دو گھر بار چھوڑ دو بیوی بچے چھوڑ دو یہ دنیا یہ تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دنیا ہوتی تو پھر جنگلوں میں جانے کا حکم ہوتا ہے لا رہبانیت فرماتے ہیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے یہی رہنا ہے ان میں رہنا ہے اور سنت کے مطابق رہنا ہے لیکن کس طرح رہنا ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل قواسس برزخ کبرہ میں ہے حرف مشدد کا یہی کمال ہمارے آقا اسلام نے پیدا کر کے دکھایا ہے کہ اسی میں رہ کر پھر اس کے شر سے بچ کے رہنا ہے اور اومی رحمت اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے فرماتے ہیں کبھی بھینس دیکھی ہے کیسی عجیب و غریب ہوتی ہے کیسی بھدی ہوتی ہے کیسا اس کے اندر خون ہوتا ہے کیسا گوشت ہوتا ہے لیکن جب اس میں سے سفید دودھ نکلتا ہوا دیکھتی کیسا پاکیزہ اور صاف ستھرا دودھ آ رہا ہوتا ہے فرمایا بس اس دنیا سے اس دودھ کی طرح یہی مومن کا کمال ہے اور یہی پاکی اور یہی صفائی اور یہ وہ کمال ہے جو کسی کامل سے کسی صاحب کمال سے جڑ کے ہی نصیب ہو سکتا کیونکہ اس دنیا کے رستے سے سلامتی کے ساتھ گزر کے جانا یہ بڑا اوکھا پینڈا ہے فرماتے ہیں کیوں کر صددہ دنیا ول کوئی حاجت مند نہ آہی جے کر حضرت مول نہ ہندے دنیا کتے آہی فرمایا ہے یہ دنیا بیچاری یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کیا متوجہ کرتی کیونکہ آپ کو تو اس دنیا سے کوئی حاجت تھی ہی نہیں اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خود دنیا کہاں ہوتی کیا کرے مائل ضرورت ان کو دنیا کی طرف گر نہ ہوتے آپ تو دنیا بھی ہوتی کل ادم دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا اور درود پاکزو کو شوق سے پڑھئیے مولایا صلی وسلم دائماً آباداً محمد سید الکونین واساقالین محمد سید الکونین واساقالین والفارین قائنی من غرب ومن عجامی مولایا صلی وسلم دائماً آباداً عالا حبی لیکا خیر الخلق کل نیہی اس قصیدہ بردہ شریف کے ماتھے کا جھومر ہے یہ شیر اللہ کے محوب کریم علیہ السلام کی ایسی نات ایک ہی شیر میں ہے کہ جی چاہتا ہے اور کچھ نہ کہیں بس اس شیر کو ہی پڑھتے رہیں اور یہ شیر ایک ایسا ہے کہ اندر باہر سے بندے کو دھو دیتا ہے پاک کر دیتا ہے بندے کو اور اس کو آئیبا نے اس کے خواس اور تاثیرات میں لکھا اور آداب میں لکھا کہ جب بھی اس کو پڑھیں تو تین بار پڑھیں جس میں آگا علیہ السلام کا اس میں ذاتی آ رہا ہوں محمد سید الكولینی واساق لینی والفاری قیل من اولب ومن عاجانی مولای صلی لیو سلیم دائیماً آباداً عالا حابی لیکا خیل الخلک محمد سید الكولینی واساق لینی محمد سید الكولینی واساق لینی محمد سید الكولینی واساق لینی والفاری قیل من اولب ومن عاجانی مولای صلیم دائیماً آباداً محمد سید الكولینی واساق لینی یا محمد دو جہان کے آپ ہی سردار ہیں شاہ جننو انسبی اور مہتر عرب و عجم اور حضرت وارشاہ فرماتے ہیں حضرت سرور دوہاں جہانہ نال جن آدمدہ رب ساری خلقت وچوں چنیا مہتر عرب عجم دا یعنی عرب و عجم میں رب زلجلال نے جس ہستی کو چنا اور منتخف فرمایا وہ آپ ہی کی ذاتِ گرامی ہے جو سید الكولین ہیں دونوں جہانوں کے سردار وساقلین ہیں جنوں انس کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی نبی و رسول نہیں ہیں بلکہ جنوں کے بھی نبی و رسول ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اور سل تو الى اللہ خلقی کافہ صحیوع مسلم میں ہے کہ لوگوں میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آئے ہیں اینئے صرف جنوں انسو بھی نہیں بلکہ آپ ملائکہ اور فرشتوں کی طرف بھی رسول بن کے آئے ہیں آپ زمین و آسمان کی طرف بھی رسول بن کے آئے ہیں آپ جمادات و نباتات و شجر و حجر کی طرف بھی رسول بن کے آئے یہی موقع تھا کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ جب ایک سرکش اونٹ تھا کابو نہیں آ رہا تھا تنگ کر رہا تھا پکڑا نہیں جا رہا تھا آقا علیہ السلام تشریف لائے جو ہی نگاہ پڑی فوراں رام ہو گئے جھک صحابہ احران ہو گئے آقا علیہ السلام کے قدموں میں آگے سر رکھ دی آقا علیہ السلام نے تھب کی دی صحابہ احران ہو گئے عرص کی حضور یہ وحشی اونٹ جو کابو میں نہیں آ رہا تھا اس کو کیا ہو گیا ہے فرمایا صحابہ یاد رکھو تمام فساک جو جن ہیں اور سرکش شیعتین ہیں ان کے سوا سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ساری مخلوق مجھے جانتی ہے کسی کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں کیوں وما ارسلناکا اللہ رحمت اللل عالمین میں تو اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں تو آقا علیہ السلام کیسی شان کو علامہ جامی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں آہ محمد سیدے کونین فخر انسو جان کہتے ہیں آہ محمد سیدے کونین فخر انسو جان آہ محمد سیدے کونین فخر انسو جان بہتر اہل دوال بہتر اہل دوال بہتر اہل دوال بہتر اہل دوال آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ کمال ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا اور اسی شان کو اسی محبت کو امت کے ان کاملین نے سالکین نے اہل حال بزرگوں نے اپنے شائری میں اپنے الفاظ میں ان کیفیات کو سمو کے ضبط اور محفوظ کر کے آگے منتقل فرمائے ان کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہ دلوں کے مربی ہیں دلوں کی تربیت کرتے ہیں سماتوں کی تربیت کرتے ہیں ہمیں دیکھنا سکھاتے ہیں ہمیں سننا سکھاتے ہیں ہمیں بولنا سکھاتے ہیں کیونکہ جس بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس کی نزاکتیں اور لطافتیں بڑی ہیں ذہن میں رکھایا لا ترفہو اسواتکو بات کر تب پیمبر کی نزاکت دیکھ کر انہوں نے وہ بات کرنا ہمیں سکھائی ہے کہ وہاں حاضر کیسے ہونا ہے پیش کیسے ہونا ہے اور کس طرح سے اپنا مدعہ عرض کرنا ہے اور کس طرح سے پھر وہاں سے قبولیت کی سند حاصل کرنا ہے وہاں بے ہنگم طور پہ جانا یہ بے تکلفی اور بے عدبی کے انداز سے نات پڑنا شیر پڑنا یا ایسا لہجہ اختیار کرنا وہ ایمان سوز ثابت ہو سکتا ہے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے سل اللہ تعالی علم نبی رمی آلہ و صحابہ اجمہ سل و سلیم دائمًا عبدا عبدا علا حبیبکا خیر الخلق و كلہمیں و كلہمیں و كلہمیں